اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلامباز سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عبدالروف محمدی ناظرین ہمارا یہ طریقہ ہے کہ مختلف اہل علم سے اور مختلف میدانوں میں تجربہ رکھنے والے حضرات کو ہم اپنے سٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کئی صحافی حضرات اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے یہاں سٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ایک طویل عرصہ میدان صحافت میں انہوں نے گزارا اور صحافت کے میدان میں مختلف کارہائے نمائیں سر انجام دیئے خارجہ امور کے حوالے سے خصوصی طور پر مہارت رکھتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے بڑے اخبار روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہ چکے ہیں میری مراد محترم جناب جانب جعوید صدیق صاحب ہیں جعوید صدیق صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کہاں سے کیا صحافت کے شعبے میں کیسے تشریف لائے اپنے ذوق سے اپنے شوق سے یا حادثاتی طور پر آنا ہوا اور پھر آپ نے عملی طور پر صحافت میں کیسے کردار ادا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں میرا تعلق مری سے ہے اور میں کوہستانی ہوں اور میری تعلیم ابتدائی جو ہے وہ مری میں ہوئی گورنمنٹ کالیج مری میں اور وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور ماسٹر میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے پولٹیکل سائنس میں اور صحافت میں میں ماسٹر کرنے سے پہلے ایکٹیو ہو چکا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانچ جلائی انیس سو ستتر کا مارشلہ لگا تو میں مری میں روزنامہ جنگ کا نمائندہ تھا ان کا ذمہ داری لگائی کہ آپ مری میں مسٹر بھٹو جو معذور وزیراعظم تھے ان کی کابینہ اور ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے اگرچہ وہ مارشلہ کی کسٹڈی میں یا حراست میں تھے لیکن ہم ان کے اوپر ریپورٹنگ کرتے تھے اور اسی طرح پاکستان قومی اطاعت جو ان کا مخالف اطاعت تھا نو جماعتوں کا اس کے لیڈر مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھی وہ بھی وہاں پہ پنجاب موس میں تھے تو میری وہ جو ریپورٹنگ تھی وہ جنگ کے جو مدیر تھے اور جو چیف ایڈیٹر تھے میر خلیل و رحمان ان کو بہت پسند آئی اور میں نے ذلفقار علی بھٹو کا فوج کی حراست میں رہتے ہوئے بھی ان کی ایک انٹرویو ان کا کر لیا اور وہ لیڈ چھپا اور وہ جنگ میں چھپا ہوا ہے جولائی انیس سو ستتر کے جو اخبارات ہیں ان کے اندر تو اس طرح سے میرا ایک انٹریسٹ یا دلچسپی پیدا ہوئی صافت کے شعبے میں تو تب سے میں پھر مجھے جنگ نے آفر کی کہ آپ ہمیں سٹاف ریپورٹر کے حیثیت سے یہاں پہ جوائن کریں تو میں نے 1978 کے انڈ میں یعنی دسمبر 1978 میں جنگ راول پیڈی میں بطور سٹاف ریپورٹر جوائن کر لیا میں نے یہاں پہ جنرلزم شروع کر دیا اور میں 1985 تک جنگ میں رہا ایز ای ریپورٹر پھر 85 کے بعد 1986 اپریل میں نوائی وقت نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں تو میں اپریل 1986 میں نوائی وقت کو میں نے جوائن کیا ایز ای ریپورٹر پھر بعد میں میں چیف ریپورٹر بنا پھر ڈیپٹری ریزنڈ ایڈٹر بنا اور آخر میں مجھے مجید نظامی جو اس اخبار کے مدیر ایالہ تھے انہوں نے مجھے ریزنڈ ایڈٹر بنا دیا دو آزار دو میں اسلام آباد میں تو یہ میرا صافت کا سفر ہے اس میں مجھے دنیا بھر کو دیکھنے کا موقع ملا میں نے امریکہ روس چین جنوبی ایشیا سنٹرل ایشیا اور اس کے علاوہ مشرق وسطہ کے ممالک اور یورپ کے سارے ممالک میں میں گیا ہوں میں نے ریپورٹنگ کی ہے اور مجھے ملک صدور اور وزراء آزم اور وزراء خارجہ کے ساتھ بیرونی ملک جانے کا تجربہ رہا آہ نوائی وقت میں میں نے فاران آفیس کو ڈیفینس منسٹری کو صدر کو وزیراعظم کو میں نے کور کیا اس طرح سے ایک بڑی جامع میرے پاس تجربہ تھا ریپورٹنگ کا اور اس لیول کی کوریج کا اسی پہ مجھے دوہزار چھے میں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ریپورٹنگ کا یعنی صافت کے شعبے کا یہ ایک بڑا عزاز یہ مجھے حکومت پاکستان نے دیا میں نے تعلیم میں پوسٹ ماسٹر کرنے کے بعد یعنی ام اے کرنے کے بعد پھر میں نے ایک پاکستان فیچرسٹک انسٹیچوٹ ہے اس سے میں نے ڈیپلومہ کیا فاران آفیس نے مجھے ایک اور سافر کیا تھا میڈیا اینڈ ڈیپلومیسی اس میں مجھے ایک اور ڈیپلومہ بھی دیا گیا ڈیفینس میں مجھے آئی ایس پی آر کی طرف سے ریپورٹنگ کرنے کے مختلف جو میں نے ریپورٹنگ کی تھی اس کے ناظر میں انہوں نے مجھے ایک سیٹیفکیٹ انہوں نے بھی دیا جعوید صدیق صاحب پاکستان کے دوسرے بڑے قومی اخبار جو نظریہ پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کو لے کر وہ ہمارے معاشرے میں موجود رہا اور ہمارے دینی اور مذہبی طبقات بڑے فخر سے نوائے وقت کے ساتھ اپنی وابستگی اور والہانہ وابستگی کا اظہار ہر دور میں کرتے رہے آپ اس اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے تو یہ اخبار کے حوالے سے اور پھر مذہبی حلقوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رابطوں کے حوالے سے آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو میں اپنے بارے میں بات کروں گا کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے میرے والد اور سارے میرے جو بزرگ تھے وہ بڑے دیندار لوگ تھے تو انہوں نے ہمیں تربیت دی کہ قرآن اور دین اور اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بجپن میں ہی تھی ہماری میں نے کچھ سپارے حفظ بھی کیے اور یہ میں اس کو آگے جاری نہ رکھ سکا بوجود لیکن میں نے حفظ کا سلسلہ بھی شروع کیا اور ہمارے ایک بزرگ تھے حفظ غلام محمد صاحب ان سے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی وہ مری میں تھے اور انہیں بڑی دین کی خدمت کی تو ہمارا ایک دینی پسمنظر تھا دینی گرانہ تھا تو میری جو وابستگی نوائے وقت سے تھی اس کو پھر محمیز لگی نوائے وقت میں ہونے کے لئے نوائے وقت رائٹ ونگ کا ایک بڑا معتبر اخبار رہا ہے اور اب بھی ہے شاید لیکن نظامی صاحب مجید نظامی کی موجودگی میں یہ دہیں بازو کے سیاستدانوں مذہبی طبقوں علماء ان سب کا ترجمان اخبار تھا اور ایوب خان کے خلاف اس کے بعد یایا خان کے خلاف اور ان کی پالیسیوں کے خلاف اوہ مستر ذلفکار لی بٹو جو کہ ایک بڑے پاپولر پرائنڈسٹر تھے ان کی پیپلز پارٹی بھی بڑی پاپولر تھی ویسٹ پاکستان نے انہوں نے الیکشن سویپ کیے تھے اس کے باوجود نوائے وقت نے ان کی مخالفت کی وہ کہتے تھے کہ سوشل ازم آنا چاہیے اور یہ نوائے وقت کہتا ہے کہ یہاں اسلام ہونا چاہیے تو نوائے وقت ایک بہت ہی طاقتور اور ایک موثر آواز بن کے اوبرا مستر بٹو کے خلاف تو ایک طرح سے نوائے وقت کا رول تھا ان کو اقتدارت سے نکالنے یا فارغ کرنے کا تو نوائے وقت آپ نے بالکل صحیح کہا جو لوگ نوائے وقت پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں اس کے اداریے اس کے قالم اور دین کی اور اسلام کی خدمت نوائے وقت کا شعار تھا اور نوائے وقت اور تحریک پاکستان کا آپس میں چولی دعوان کا ساتھ ہے چونکہ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان جو ہے اس وقت نوائے وقت جو ہے اسی روز وجود میں آیا تھا تو اس نے مسلم ڈیگ کی وہ تحریک جو کہ قیام پاکستان پر منتج اس کی برپور حمایت کی نوائے وقت نے اور پاکستان مننے کے بعد وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کے اساسی نظریہ اور اس کی اقدار کے حق میرا اور نوائے وقت ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کی نظریاتی سردوں کے نگابان ہیں اور انہوں نے یہ نگابانی کا فرض جو ہے مجید نظامی کی قادت میں بہت آسن طریقے سے نبایا اور ہمیشہ اسلامی مسائل کے اوپر خاص طور پر اسلامی ملکوں کی آپس میں آپس میں ان کا ربط اور اتحاد اس پہ امریکہ کی اور ویسٹ کی اسلامی ملکوں کے خلاف یلغار مختلف ہیلوں سے مختلف بانوں سے اس کا نوائے وقت نے ہمیشہ بہت زیادہ اس کی مخالفت کی اور خاص طور پر جب افغانستان پہ امریکہ نے چڑھائی کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ نوائے وقت کے تیسرے صفحے پہ افغان باقی کوسار باقی کا نعرہ لگتا تھا اور وہاں چھاپتے تھے اور اس سے لبرل طبقہ اور امریکہ اور یورپ نواز حلقے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو تکلیح بھی ہوتی تھی جوید صدیق صاحب میڈیا میں اس وقت جو ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا بھی ہے اس میں فہاشی اور اوریانی اور بد تہذیبی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں ظاہر ہے ان کے اوپر اتھارٹیز بھی موجود ہیں لیکن کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے اس سلسلے کو روکا جا سکے یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں آئین میں آزادی اظہار رائے گارنٹی کی گئی ہے اس کی زمانت دی گئی ہے لیکن وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے اور ذمہ داری کے ساتھ سبجیکٹ تو سرٹن کنڈیشنز آف لا یہ نہیں ہے کہ یہ مادر بیدر آزادی ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں آج کل کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہ تصور ہے کہ میڈیا جو مرضی کرے اور کہے اس کو آزادی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے حدود و قیود ہیں آپ نے اپنے معاشرے کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو پھلانگنا نہیں ہے جو نظریہ پاکستان نے متعین کی ہیں چیزیں اور جس کی اساس پہ ہمارا کانسٹیوشن یا آئین بنایا اس کو ہم تاراج نہیں کر سکتے اس کو ہم تباہ نہیں کر سکتے جو موجودہ دور ہے اس میں الیکٹرونک میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے ڈیجٹل میڈیا اس نے تو تباہی مچا دی دیکھئے جب تک اخبارات تھے اور ان کے اوپر ایڈیٹر رضمدار ایڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات کا خیار رکھتے تھے خاص طور پر میری اپنی جو تربیت نوائی وقتی تھی کہ کوئی ایسی چیز جو نظریہ پاکستان اسلام اور ہماری جو ثقافتی اور اسلامی اقدار ہیں ان کے خلاف اگر کہی گئی کوئی بات ہو تو اس کو پرنٹ میں نہیں جانا چاہیے اس کو اخبار میں نہیں شائع ہونا چاہیے اور تقریباً سارے جو ایڈیٹرز تھے مختلف اخبارات کے جنہیں گیٹ کی پر بھی کہا جاتا ہے وہ یہ رول پلے کرتے تھے جب سے الیکٹرونک میڈیا آیا ہے اور غیر تربیت یافتہ ریپورٹرز اور جو اینکرز جا کے بیٹھے انہوں نے جو موہ میں آیا وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے یہ خیال نہ رکھا کہ ہماری معاشرتی اقدار کیا ہے ہم ایک نظریہ پاکستان کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہم نے تعفوز دینا ہے یہ نہیں کیا گیا بلکہ وہاں ریٹنگ حاصل کرنے کا زیادہ زیادہ شورت حاصل کرنے کا اور پھر اس کی بنیاد پر اشتارات اور بزنس لینے کا ایک روجان ایسا منفی روجان یہاں آگے بڑھنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ اور غیر مستند خبریں اور جیسے آپ نے کہا اخلاقی نظام کو تباہ کرنے والی چیزیں یہ سب اس کے اندر آگئے جو رہی صحیح قصر تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو پلیٹ فارمز حاصل ہے فیس بک ہے اور ویٹس ایپ ہے اور دوسرے انسٹاگرام وغیرہ ان کو تو نوجوان نسل جو ہماری وہ اس طرح یوز کر رہی ہے کہ جیسے اس ملک میں اسلام اور کوئی نظریہ پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اخلاقی نظام کو برباد کر اخلاقی اقدار کو بالکل تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور ابھی جو گورنمنٹ ایک بنانا چاہتی ہے میڈیا اگرچہ اس سے میں متفق نہیں ہوں کیونکہ وہ ایک قدغن ہے ایک طرح کی پریس پہ لیکن جو سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو میسیجز ہو رہے ہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے اور جو اس کا مواد جو ہے عوام کو اس سے متاثر کیا جا رہا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے صحیح جوید صدیق صاحب ہمارا یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا مملکت خدادات پاکستان میں مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع دیا گیا اس نام پہ اس پاکستان کو حاصل کیا گیا اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر جو اسلام کی آئینی شکے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر تاخیری حرب اختیار کیے جا رہے ہیں حالانکہ حکمرانوں کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق رہنے کے لیے محول فراہم کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا وجہ ہے اتنے سال چوہتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں وہ اسلام کی آئینی شکے عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکی میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا جو جو قصور ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے جو پارلیمنٹ ہم تشکیل دیتے ہیں جس نے یہ کانسٹیچوشن بنایا ہے اور اس کانسٹیچوشن کے پری ایمبل میں اس کی جو تمہید ہے دیباچہ ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے ملک کی سیاست کی بنیاد دین پہ ہوگی اسلام پہ ہوگی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کوئی قانون اسلام کے سے متصادم یا مخالف یہاں نہیں بنایا جا سکتا ایک آئین ادارہ انیس سو تیرہ تر کے آئین میں بنایا گیا اس کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل یہ وہ ادارہ جس کے ذمہ یہ ہے ذمہ داری اس کو دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے قوانین یا کانسٹیچوشن کا کون سا حصہ اسلام سے متصادم اس ادارے نے آج سے یعنی 73 سے یہ کام کر رہا ہے اور اس ادارے نے بہت سی سفارشات دی ہیں آپ دیکھیں گے اتنی اتنی موٹی کتابیں ان کی سفارشات پہ آگے پڑی ہوئی ہیں اس پر عمل درام ادنی ہوا اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں مذہبی جماعتوں کے اکابرین بھی میں سمجھتا ہوں شامل ہیں انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو سفارشات ہیں کہ قوانین کو اسلامی روپ میں ڈالنا اسلامی سانچے میں ڈالنا جس کے لیے تمام تر ریکمینڈیشنز وہاں موجود ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوا اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ کو پچھلے تیس پینتیس سال میں کور کیا ہے کبھی کبار میں سنتا ہوں کہ جی یہ آئین یہ جو شق ہے یہ قانون ہے اسلام سے متصادم ہے اس کو ختم کیا جائے کبھی کبار کوئی آواز آتی ہے یہ کہنا کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے اس کی جو بنیاد ہے اور اساس ہے وہ اسلام پہ مبنی ہے اسلام پہ کھڑی کی گئی ہے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے آئین میں کہ کوئی بھی اسلام سے متصادم قانون نہیں بنے گا آپ یہ قوانین جو بنا رہے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور نئی نسل خاص طور پر اس کو تو اسلام سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا ان کا طرز زندگی وہ اتنے مغرب زدہ ہو چکے ہیں لباس ان کے دیکھیں ان کی جو گفتگو آپ سنیں ان کے جو مشاغل ہیں وہ سنیں ان کا مسجد سے مکتب سے مدرسے سے تعلق ہی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو فاشی اور اوریانی اور بیراروی اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں وہ ٹک ٹاک والی خاتون کے ساتھ کیا ہوا اور وہ رکشے میں خواتین کے ساتھ کیا ہوا آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں جب عباش قسم کے نوجوان دیکھتے ہیں کوئی خاتون اکیلی ہے تو وہ اس کو سپیر نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہم نے اسلامی شاعر کو چھوڑ دیا اسلامی اقدار کو پسے پشت ڈال دیا اور ہمارے لیڈر جن میں سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی شامل ہیں اور دینی جماعتوں کے قابرین بھی ہیں ان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اس راستے پہ چلائے جس کا تعیون اس وقت یعنی قیام پاکستان کے وقت ہمارے اکابرین نے کر دیا تھا بہت بہت شکریہ جناب جوید صدیق صاحب ناظرین جوید صدیق صاحب جیسی شخصیات میڈیا کے میدان میں ہمارے لیے انتہائی غنیمت ہیں اور بہت اہمیت رکھتی ہیں اور اس طرح کی شخصیات سے متعارف کروانے اسلامباز سٹوڈیو سے اپنے میزبان عبدالعوب محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان